بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کی پانچ علامتوں میں سے ایک نشانی زیارت اربعین ہے اور اس کے علاوہ اہمیت کی حامل ہے زیارت اربعین ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ عنصاری نے اسی روز اربعین انجام تھی اور پوری وہ مفاتی کے اندر اس کا طریقہ اس کا ایک انداز ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ باقاعدہ اوصل کیا ہے فورات میں اور فورات میں اوصل کرنے کے بعد اس کے بعد وہ تشریف کے قرائے پابا رہنا امام حسین علیہ السلام کی قبر متحر پر اور وہاں پہلی زیارت کی اور روز اربعینی سعیدوار سے بھی اہمیت ہے اور پر اہمیت اور باپ اجیلت ہے کہ سب سے پہلے جو پسر آئے کربلا تشریف لے کر آئے جس دن وہ زیارت اربعین کا دن ہے یعنی اربعین کا دن ہے چیلوں کے دن پسر آئے مولا بیمار کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی سرزمین میں پہلے مرتبہ آزاد ہونے کے بعد روز اربعین آئے زیارت اربعین کا پسر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آج جس انداز میں اربعین ملایا جا رہا ہے در حقیقت یہ ظہور کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمینہ ہے اور ہمیں جو پرانے مجید کی تجلی ہے وہ روز اربعین نظر آتی ہے کہ اگر توازو کو دیکھنا ہے تو اس اربعین میں جو نجف سے کربلا تک سفر تیہ کرتے ہیں ظاہرین وہاں ہمیں توازو نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے اگر ہم پرانے مجید کے انفاق کی آیات کو دیکھیں تو ہمیں یہاں کربلا کی سرزمین میں نظر آتی ہے اور تمام قرآن مجید کی جو آیات کی تجلی ہے وہ در حقیقت روز اربعین ہمیں یہ جو پیادر ابھی ہوتی ہے جس کی بے انتہا اہمیت ہے بے انتہا فضیلت ہے اور در حقیقت یہ زمینہ ہے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زخور کی جو تجلی ہے اس کی ایک پرتو ہے اس نور کی ایک پرتو ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے یہاں پر لوگوں کے عیسار کو لوگوں کی فداکاری کو لوگوں کے صبر کو لوگوں کے دوازوں کو اور وہاں پر خدمت کرنے والوں کی عیسار کو تو وہاں انسان پھر محسوس کرتا ہے کہ جب امام علیہ السلام ظاہور فرمائیں گے تو کیا کیفیت ہوگی اور کس طرح سے جو در جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نسرت کے لئے لوگ آئیں گے اور یہ در حقیقت نسرت ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف یہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف متوجہ ہوں تو دیکھنے بھی نظر آتا ہے کہ کیوں یہ سب کے سب کرونوں کی تعداد میں ظاہری کھچے چلے آ رہے ہیں یہ در حقیقت ایک ظاہر کو میں نے کہتے ہو سنا اور واقعا اس کی بات این حقیقت تھی کہ یہ کھچ کے چلے آنا در حقیقت کارولا کہ اندر ایک کوئی مقنطیسی قوت و طاقت موجود ہے جو جتنے بھی بندگان خدا ہیں اور وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی دین و مذہب سے تعلق نہ رکھتے ہوں آپ دیکھئے کہ سب کے سب کی جو چلے آ رہے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے شیعہ ہو چاہے اس کا عیسائیت سے تعلق ہو مسیحیت سے تعلق ہو یا یہودیت سے تعلق ہو یا کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق نہ ہو اور کوئی مذہب کو ماننے والا نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ ایک مقنتیسی قوت ہے جو بھی بندگان خدا کے عنوان کے دہت آ رہا ہے وہ کھشا چلا آ رہا ہے اور یہ ایک مقنتیسی قوت ہے جو کربلا کے اندر قبر امام حسین علیہ السلام کے اندر موجود ہے جو ہر ایک کو اپنی جانب کھیج رہی ہے